پتی پتنی اور وہ یہ ڈیالوگ پتی پتنی کے سمبندھوں کے بیچ کسی تیسرے کی انٹری کی کہانی بیان کرتا ہے اکثر فلموں میں یہ لائن خوب استعمال کی جاتی رہی ہے بلکل فلمی کہانی کی طرح ہی زلے میں ہوئے ایک واقعے کے وجہ سے یہ ڈیالوگ پھر سے یاد کیا جا رہا ہے دراصل ایک مہلا جس کا نام آرتی ہے اپنے تین بچوں اور پتی ببلو کمار کو چھوڑ کر اپنے پریمی دھیریندر کمار کے ساتھ فرار ہو گئی تھی مہینوں لاپتا رہنے کے دوران ایک دن وہ بازار میں اپنے پریمی کے ساتھ دکھی پتی کو اس کی بھنک لگ گئی اور وہ بھی وہاں آدھم کا پھر کیا تھا دونوں پتیوں کے بیچ نوک جھوک ہونے لگی دیکھتے ہی دیکھتے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی ویواد بڑھتا دیکھ ستھانیہ لوگوں نے اس کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس تینوں کو تھانے لے گئی اور پوچھتات شروع کی پولیس نے دونوں پتیوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوا وہیں پتنی اپنے پریمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے پتی کے ساتھ نہیں جبکہ ببلو کا کہنا ہے کہ وہ اس کے بینا نہیں رہ سکتا پریمی دھیریندر بھی شادی شدہ ہے اور اس کے بھی تین بچے ہیں یہ پورا ماملہ نالندہ زلہ کے پرولپور تھاناکشیتر کے دھیوری پر گانف کا ہے خود کو مہلا کا پتی بتانے والا ببلو کمار یہیں کا رہنے والا ہے جبکہ دھیریندر کمار چنڈی تھاناکشیتر کے کورو بگھا نیواسی ہے جانکاری کے مطابق ببلو کمار کی آٹھ سال پہلے آرتی دیوی سے شادی ہوئی تھی ان کے تین بچے ہیں قریب سال بھر پہلے آرتی ایک شادی کارکرم میں گئی تھی وہاں اس کی ملاقات دھیریندر سے ہوئی دھیریندر بھی شادی شدہ ہے اور اس کے بھی تین بچے ہیں اس کے بعد دونوں میں دوستی ہوئی پھر موبائل نمبر کا آدان پردان پھر دونوں کے بیچ ہوا پیار اور اس کے بعد ایک دن مہیلا بچوں کو چھوڑ کر گھر سے ہو گئی فرار اور پریمی دھیریندر کے ساتھ رہنے لگی اس بیچ مہیلا اور پریمی جب بازار میں ایک ساتھ پہنچے تو اس کی جانکاری ببلو کمار کو لگی وہ بھی فوراں وہاں پہنچ گیا تینوں کے بیچ گھنٹو ہائی وولٹیج ڈراما چلتا رہا سیکڑوں ستھانی یہ لوگ جٹ گئے کسی نے پولیس کو اس بارے میں جانکاری دی پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں پکشوں کو سمجھانے کا پریاس کر ماملہ سلجھانے کی کوشش کی پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ آرتی شادی شدہ ہے اور بینا طلاق دوسرے پتی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے چار مہینے پہلے وہ فرار ہو گئی تھی وہ پہلے پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی سب ہی پکشوں کو بلا کر سمجھانے کے پریاس لگاتار کیے جا رہے ہیں نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار